گرینڈ ڈیموکریٹک الائنسز اور اتحادی جماعتوں نے عرصہ ایکٹ میں ترامیم اور چھے نئی نہرے بنانے کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے عرصہ ایکٹ میں ترامیم اور چھے نئی نہرے بنا کر پیپلز پارٹی کا سن دشمن منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے تک جد و جہود جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان منصوبوں کے خلاف کراچی سے کشمور پورا سن سراپا احتجاج ہے پیپلز پارٹی کی دوہری اور منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی ان کی قرار دات ایک ڈراما ہے اگر یہ عرصہ قوانین میں ترمیم کے خلاف ہیں تو سازج بننے والوں کے استیفے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے اتحادی جماعتوں کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ پانی کی پانی کا شکار ہو جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے گا آج اگر اس کے خلاف ہم نے نہیں اٹھے تو آئندہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو حرکت ہو رہی ہے سندھ کو روکا جا رہا ہے سندھ کی دین کو روکا جا رہا ہے گرین پاکستان سب کو ملا کے بند کرتا ہے اکیلے ایک کی وجہ تلی ہو سکتا سندھ کے پانی پر ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بسلسل سندھ کے پانی پر زیادیاں ہوتی رہی ہیں اور اب مصوبہ یہ ہے کہ سندھوں سے سندھوں لندی سے چھے کنال نکالے جائے جب چھے کنال نکلیں گے تو سندھ کے لیے پانی نہیں بچے گا گھڑو سے لے کے بدین تک کوئی پانی نہیں آئے گا ارزہ ایک میں ترامیم اور چھے نئی نہرے بنانے کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہے گا ارزہ قوانین میں ترامیم اور دریائے سندھ پر چھے نئے کنال بنانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں فنکچنل مسلم لیگ جے یو آئی پی جی آئی سندھ یونائٹڈ پارٹی جماعت اسلامی قومی عوامی تحریک سندھ ترقی پسند پارٹی جی اے سندھ محاس پیپلز ورکرز پارٹی جمہوری عوامی پارٹی سمیت گیارہ سیازی و مذہبی اور قوم پرس جماعتوں کے ہزاروں کارکن شریک ہوئے وش نیوز کراچی